سیمہ پار سے فون کے ذریعے سازش اس سازش کا سوتردھار تھا مسرت عالم چالیس دنوں میں سیمہ پار سے مسرت عالم کو پچاس فون کالز کی گئے یہ کال برہائی کے تھے یہ کال سازش کے تھے یہ کال ہندوستان میں تباہی مچانے کے لیے تھے یہ کال شاباشی دینے کے لیے تھے مسرت عالم پوری کرنا چاہتا تھا پاکستان کی حسرت پبلک سیفٹی آٹ کے تحت مسرت عالم جیل میں ہے لیکن مارچ اور اپریل میں چالیس دنوں کے لیے وہ جیل سے باہر رہا اور ان چالیس دنوں میں مسرت عالم کئی دیش ورودھی کا تیویدھیوں میں شامل رہا اس بات کی تصدیق سرکشہ ایجنسیاں تب بھی کر رہی تھیں آج بھی کر رہی ہیں چالیس دنوں کے بھیتر مسرت عالم کو پاکستان کے پچاس فون کالز آئے ان فون کالز پہ کئی کال موسٹ وانٹڈ بھارت کے سب سے بڑے آتنکوادی حافظ سعید اور ساتھی ساتھ آئی ایس آئے کے بھی تھے بھارت میں پاکستان کا ایجنٹ بھارت کے سرزمی پر پاکستان کا چھنڈا لہرہ نبھارا ایک مسرت عالم اور اس کے اوپر پاکستان فرستی کے ہزاروں آروں الگاہ وادی نیتا مسرت عالم کا پاکستان فریم کسی سے چھپا نہیں پاکستان میں بیٹھے اس کے آقا اسے کئی بار نردیش تے چکے ہیں لیکن ایک نئے خلاصے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ساتھ مارچ کو جیل سے بہاہر نکلنے کے بعد مسرت عالم پاکستانی ٹریڈیش سے لگاتار سمپرک میں تھا اس بات کے بھی نئے ثبوت حاصل ہوئے ہیں کہ کیسے مسرت عالم بھارت کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے خوفیہ جانکاری کے مطابق ساتھ مارچ سے سترہ اپریل کے بیچ پاکستان سے مسرت عالم کے پاس پچاس فون کالز آئیں یہ وہ وقت تھا جب مسرت عالم جیل سے بہاہر تھا ستروں کے مطابق زیادہ تر کالز حافظ سعید اور لچکرے تیبہ کے آتنکوادیوں کے تھے کچھ کالز پاکستانی سینہ اور پاک خوفیہ ایجنسیوں کے ادھیکاریوں کے بھی تھے جیل سے ریہا ہونے کے بعد مسرت عالم پر خوفیہ ایجنسیوں کی کڑی نجر تھی پاکستان سے آنے والے بڑی تعداد میں پھون کالز کی جانکاری خوفیہ ایجنسیوں نے گریہ منترالے کو دی لگاتار کیندر کی طرف سے جمہو کشمیر سرکار پر مسرت کو پھر سے گرپتار کرنے کا جب دواب بنایا جا رہا تھا اسی سمیں کیندر نے یہ تمام انٹیلیجنس انپوٹس مفتی سرکار کو بھی سوپ دیے مسرت عالم کی رہائی کے چالیس دنوں میں کالز صرف سیمہ پار سے ہی نہیں آ رہے تھے بلکہ مسرت عالم کے طرف سے بھی کالز کی جا رہی تھی جو آچیت انٹرسپٹ کی گئی اس میں اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ کس طرح لشکر اور پاکستانی خوفیہ ایجنسیہ ملکار اس کا استعمال بھارت کے خلاف ساجش رچنے میں کر رہی تھی ان فونس کالز میں فنڈ مہیا کرانے کے بھی بات سامنے آئی ہے دیکھیں مسرت عالم جب جیل میں تھا ریحات سے پہلے تب بھی اس کا کمیلیکیشن پاکستان سے ذاری تھا کسی نہ کسی ذریعے سے چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہو چاہے کوریئرز کے ذریعے ہو چاہے سیل فونس کے ذریعے ہو لیکن اس کا کانٹیکٹ وہاں اوشح تھا اور کئی ایک پریشرز کی وجہ سے اس کو ریلیز بھی کیا گیا حالانکہ کچھ لیگل کامپلیکیشن بھی آگئے تھے اس سمجھ اس کی وجہ سے اس کو ریلیز کرنا پڑا جیسے ہی وہ ریلیز ہوئے پاکستان کی طرف سے ان سے کانٹیکٹ ملاب ہوا اور اس میں کوئی آچمبے کی بات نہیں ہے مسرت عالم موسٹ وانٹیڈ آتنکوادی حافیج سعید کے نزدیکی لوگوں میں سے رہا ہے جب مسرت ریہا ہوا تھا تو حافیج نے اسے بدھائی سندیش بھیجا تھا ریہا ہونے کے بعد سے مسرت اور حافیج ایک دوسرے کے لاغتار سمپرک میں رہتے تھے حافیج سعید مسرت عالم کو بھارت کے خلاف لمبے سمیں سے استعمال کر رہا ہے حافیج سعید یہ سریعام کہتا ہے کہ مسرت عالم کو وہ ہر قیمت پر سمرتھن دیتا رہے گا سترہ اپریل کو جب مسرت عالم کو پھر سے جیل میں ڈالا گیا تب حافیج سعید نے اسے اپنا سپاہی قرار دیا پاکستان کا جھنڈا کیوں لہرائیا میں کہتا ہوں اس نے دہلی میں نہیں لہرائیا اس نے سری نگر میں یہ جھنڈا لہرائیا ہے مسرت عالم تو باغی نہیں ہے تیرے اوپر بغاوت کا مقدمہ پورے پاکستان کے عوام پر ہم مقدمہ سمجھتے ہیں پاکستان کی حکومت اس کا نوٹس لے ہماری وزارت خارجہ صاف صاف بیان جاری کرے یہ بغاوت نہیں ہے یہ بغاوت نہیں ہے یہ آزادی کی تحریک ہے انشاءاللہ جس طرح ہم ہر امین میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی ازادی کے لیے بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار مسرت عالم اور حافظ سعید کے ریچ پون کال سے اس بات کا اندازہ لگا جا رہا ہے کہ دونوں مل کر کسی بڑی کھٹنا کو انجام دینے کی یوجنہ پر کام کر رہے تھے بھارت کے خلاف زہر اکلنے والا حافظ سعید بارڈر کے راستے آتنکوادیوں کو بھارت بھیجتا آیا ہے اس کام میں حافظ سعید اور پاکستانی سینہ بہترین تالمیل کے ساتھ کام بھی کرتی ہے لیکن جب مسرت عالم جیل سے بہار آیا تو حافظ سعید کو بھارت کے خلاف ساجش رچنے کا نیا ہتھیار بھی مل گیا مسرت کی ریہائی کیا ہوئی پاکستان کو لگا ایک بار پھر ایک اور مہرہ ہاتھ لگ چکا ہے اور اب مسرت کے سہارے وہ برسوں سے شانت پرے کشمیر میں پھر سے اتھل پتھل مچا سکتا ہے لیکن مسرت کی پھر سے گرفتاری جب ہوئی تو پاکستان کے منصوبوں پر پانی فیڑ گیا اس کے تمام منصوبے یوں کے یوں دھرے رہ گئے شمشیر سنگھ انڈیا ٹی بی دلے مسرت عالم کو آئی پچاس فون کالز میں سے سات فون کالز ایسی ہیں جس کا پورا حساب سرکشاہ جنسیوں کے پاس ہے یہ سات فون کالز پندھرہ اپریل کی ہیں جب مسرت عالم نے شرنگر میں پاکستان کا جھنڈا پھر آیا تھا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے ان فون کالز میں ایک کال حافظ سعید کی بھی تھی جس نے مسرت کو ریلی کے لیے شاباشی دی تاریخ پندھرہ اپریل دو ہزار پندھرہ پاکستان پاکستان پچھلے مہینے کی پندھرہ تاریخ کو مسرت عالم نے اپنی اصلیت دکھائے پاکستان کے سمرتھن میں نعرے لگائے اور پاکستانی جھنڈوں کو پھیرایا مسرت عالم کی سرکت کے بعد پورا دیش غصے میں تھا مسرت عالم نے یہ دکھا دیا تھا کہ اس کا شریر ہندوستان میں ہے لیکن دل اور دماغ پاکستان میں مسرت عالم کی اس کارنامے کے بعد اسے پاکستان سے فون کالز آئیں صرف پانچ منٹ میں مسرت نے سات فون کالز آٹینڈ کی جس میں سے ایک کال ایک منٹ کی تھی خفیہ ایجنسیوں کو شک ہے کہ یہ کال حافظ سعید کی ہو سکتی ہے ریلی کے بعد مسرت کے پاس جتنی بھی کالے آئیں سب میں اس ریلی کو آئیوجیت کرنے کے لیے شعباشی دی گئی تھی سون دیر آفٹر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ریلی کی انہوں نے پاکستان کے جھنڈے دکھائے انہوں نے پاکستان کے پرو پاکستان نعرے لگائے اور اس میں ایک طرف مسرت عالم کی ایکٹیوٹی ہے ایک طرف پاکستان ہے دوسری طرف ہمارے سیپریٹسٹ ہیں یہ تینوں ملکے ایک بڑی بھاری سادش کے ساتھ کشمیر کے اندر ایکٹیوٹی کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ تھانک گوڑ کہ ان کو عریص کر کے دوبارہ جیل میں ڈال دیئے گا آفٹر دیر آس انسیڈنٹ ڈیٹ فلیگ ڈیمیسٹریشن مسرت عالم کا حافیج سعید سے پورانا ناتا رہا ہے اسے حافیج کا کھلا سمرتھن حاشل ہے کشمیر میں جب وہ ریلی میں بھارت کے خلاب جم کر جہر اگلا جم کر دیش دروہی باتے کی تو حافیج کافی خوش ہوا حافیج نے اسے پھون کر شباہ سیدیب